بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کیوں ہوتا ہے اس کے اسباب بجوہات اور علامات کیا ہیں تفسیری ویڈیوز آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو نسخہ بتانے والا ہوں کہ جن لوگوں کو برڈ پریشر کے ہائی ہونے کا مسئلہ ہو تو وہ کون سا نسخہ استعمال کرے جس سے فوری طور پر ریلیف مرے اور ایک خوراک کھاتے ہی ان کا جو برڈ پریشر ہے وہ لیول پر آ جائے ان کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے تو آج کس ویڈیو کے اندر وہ نس دوسوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں یہ سامنے جو نمبر شور ہیں صرف میرے یہی تین نمبر ہیں اس کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے اگر آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو ویڈس اپ پر میسج کر دیں گے مجھے جیسے وقت میرے گا میں انشاءالتالجلد ازلد آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا پنسار کی دکان سے جو چیزیں آپ نے ل لینی ہے اس میں نمبر ایک چھوٹی چندن نمبر دو کشنیز نمبر تین گل سرخ ایرانی نمبر چار زیرہ سفید نمبر پانچ الائچی خرد نمبر چھے فلفل سیاہ ساری چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہے دس دس گرام لے لیں بیس بیس گرام لے لیں لے کر صفوف بنا کر کپڑ چھان کر کے اچھے طریقے سے فل سائز آپ نے کیپسول بھر لینے ہیں ایک ایک کیپسول دن میں تین مرتبہ تعدہ پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے اور کم از کم بی سے پچیس دیر ایک مہینہ آپ اس کو لگتار استعمال کریں کسی قسم کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے انشاء اللہ تعالی وہ سارے کے سارے لوگ جن کو بی پی کے ہائی ہونے کا مسئلہ ہو اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد ان کا یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاء اللہ تعالی جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیو شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ